وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال آپ دیکھ رہے ہیں سلام ہندوستان سپریم کورٹ نے قرآن کی آیتوں کے خلاف داخل عرضی کو خارج کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی کورٹ نے پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے شیعہ وقبورٹ کے سابق چیئرمن وسیم رزوی نے یہ عرضی داخل کی تھی ان کا کہنا تھا کہ ان آیتوں کو پڑھ کر طلبہ میز گائٹ ہوتے ہیں انہیں میز گائٹ کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں جسٹس آر ایف نریمن کے قیادت والی بنچ نے اس عرضی پر سمات کی سنوائی کے دوران عرضی گزار کے وقیل نے کہا کہ مجھے اس بارے میں سارے حقائق پتا ہیں اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایس ایس پی نہیں ریٹ ہے اور آپ اپنی عرضی کو لے کر کتنے سنجیدہ ہیں اس پر عرضی گزار کے وقیل نے کہا کہ مدرسوں میں یہ آیتیں پڑھائی جاتی ہیں طلبہ کو اس سے میز گائٹ کیا جاتا ہے یہی آیتیں پڑھا کر اور سمجھا کر عالمی سطح پر دہشتگرد تیار کی جاتے ہیں اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بے بنیاد عرضی ہے وسیم رزوی پر کورٹ نے پچاس ہزار روپے کا جرمانہ لگا کر عرضی خارج کر دی آپ کو بتا دیں کہ وسیم رزوی کے اس متنازع عرضی اور قرآن شریف کے خلاف کیے گئے تفسرے کے بعد پورے ملک میں شیعہ سننی مسلمانوں میں غم اور غصے کا ماحول ہے وسیم رزوی کی قرآنی آیات کے خلاف داخل کی گئی اس عرضی پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا تھا لوگ انس کی گرفتاری کی مانگ کر رہے تھے خود رزوی کے اہل خانہ کے بھی ان کے خلاف ہو گئے تھے رزوی کی ماں اور بھائی نے ان سے اپنا ناتا توڑ لیا اور آج سپریم کورٹ سے بھی وسیم رزوی کو بڑا جھٹ کھڑا گا میں ہندوستان کے مسلمانوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیتیں تو دور کی بات ہے کوئی قرآن پاک کے ایک زیر و زبر کوئی دھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس زبردست طریقے کی کامیابی کی اور ہمیں اپنی عدلیہ کو بھروسہ ہے کہ ہماری عدلیہ ہمیشہ اسی طریقے سے آگے بھی انصاف کرتی رہے گی تاکہ قرآن پاک کو پر کبھی اور مذہب اسلام کو پر اور رسول اسلام کو پر کوئی مولی نہ اٹھا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا آپ کے ذریعے پتا چلائے کہ جو سپریم کورٹ میں پی آیل داخل کی گئی تھی قرآن مجید کی 26 آیتوں کی زلزلے میں سپریم کورٹ نے اس کو خارج کر دیا ہے اور بہت اچھی بات ہے چونکہ ہمارے ملک کا جو سبیدھان ہے اس نے اس بات کی اجازتی بھی نہیں دی ہے کہ کسی کے بھی دھارمی کتاب کے اوپر اس طریقے سے ٹپڑی کی جائے اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے جو پہلے بھی ویڈیو جاری کی دے اس نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں پی آیل نہیں رکے گی اور یہ خارج کر دی جائے گی چونکہ ہندوستان کا جو خانون ہے جو سمیدھان ہے اس میں یہ چیز بلکل روک دی گئی ہے منع کر دی گئی ہے کہ کسی بھی مذہبی کتاب کے خلاف جو ہے اگر کوئی پی آیل کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں کی جائے گی اس پر گوشنے کا اس کو خارج کر دی جائے گی